اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس چین نیوز شامل پہتے ہیں آج کی اہم خبر سرگودھا جہاورینہ یونیورسٹی آف سرگودھا میں ٹرانسپورٹ کی سالانہ انسپیکشن کا انقاد کیا گیا جبکہ اس موقع پر یونیورسٹی آف سرگودھا کی جانب سے خریدی گئی دو نئی بسوں اور دیگر افگریڈ کی گئی گاڑیوں کا بھی معاینہ کیا گیا انسپیکشن میں ریجسٹرار وقار احمد ڈائریکٹر ایمپلیمنٹیشن ڈاکٹر ریحان علیہ ایڈیشنل ریجسٹرار ناصر عباس بخاری ٹرانسپورٹ آفیسر سید تنبیر الحسن شرکت کی اور نئی خریدی جانے والی بسوں سے دیگر گاریوں کی باقائدہ چیکنگ اور حفاظتی پروٹوکول کا جائزہ لیا گیا اور ان کی جانب سے اتمنان کا اظہار کیا گیا اس موقع پر وقار احمد نے گاریوں کی باقائدہ چیکنگ اور حفاظتی پروٹوکول پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دے دے ہوئے ڈرائیوروں کو خصوصی ہدایات دیں وقار احمد نے یونیورسٹی کے روز مرہ کے کاموں اور یونیورسٹی کمیونٹی کے اعتماد کو برقرار رکھنے میں ان کی ذمہ دارانہ کردار کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے طلبہ محفوظ اور قابل اعتماد سفری سہولت کے لیے یونیورسٹی پر انحصار کرتے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں ڈاکٹر ریحانہ علیہ السلام نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کا عملہ تمام طلبہ کے ساتھ انتہائی احترام اور شائز تگی پر مبنی برطاو کو یقینی بنائے سید انویر الحسن نے کہا کہ ٹرانسپورٹ آفیس طلبہ کو باقائدگی کے ساتھ محفوظ سفری سہولیات کی فراہ میں یقینی بنا رہا ہے جبکہ مستقبل میں ٹرانسپورٹ سرویس کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی عملی اقدامات کیا جا رہے ہیں جبکہ اسی مقصد کے لیے یونیورسٹی آفسر کودھا نے دو نئی بسیں خریدنے سمیت دیگر گاڑیوں کی اپگریڈیشن کو یقینی بنایا ہے انسپیکشن کے موقع پر ٹرانسپورٹ آفس کاملہ اور یونیورسٹی ڈرائیوروں کی قصیر تعداد موجود تھے ریپورٹ زفر آباس تحسیل ریپورٹر شاہ پور چھاوریاں